لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں سبسکرائی کی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے بات پور اور ایک خاص کرامت جو مقدم پاک کی ہے کیونکہ آپ ایران سے چلیں سمنان ایران کا ایک علاقہ ہوتا ہے ایران سے چلیں ہیں تو کئی ملکوں کا آپ نے سفر کیا ہے اور آپ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ جس ملکوں میں جاتے اللہ آپ کو اس ملکوں کی زبان بولنے کی طاقت اطاقت یہ نہیں رسول اللہ آپ کو اردو کہاں سے آگئی ارے حضور اردو سیکھنے کسی مدرسے میں جائیں کہ خدا کی قسم جب ان کے شہزادے کی شان یہ ہے کہ جس صوبے میں قدم رکھے اس صوبے کی زبان بولنے لگے جس ملک میں قدم رکھے اس ملک کی زبان ہم ایسے ایسے ہیرے کی کان رکھتے ہیں ہمیں کوئی کیسے پیتل پر جو ہے وہ ماز اللہ للچائی بھی طبیعت کی طرف مائل کر سکتا ہے نہیں نہیں جو سونا دیکھ چکے ہیں وہ پیتل پر کبھی فیدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جوہری جوہر کی گت جانتا ہے جو جوہر میں پلا بڑا ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ جوہر کیا ہوتا ہے اور وہ جوہری کہلاتا ہے بارحال تو میرے آقا پیدل چلنے لگے جس کھتے میں پہنچے وہاں کی زبان بولی لوگوں کو مسلمان بھی کرتے جاتے تھے فیضان بھی دیتے جاتے تھے اور بہت گھومیں سرکار بندہ نواز سے ملاقات ہوئی حضرت حافظ شیرازی تو انہی کے در پہ رہنے والے ایک بزرگ کا نام ہے اس طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملاقات کرتے کرتے جب بیہار کی سرزمین پہ قدم رکھا اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں تو اس وقت مخدوم بیہار حضرت علامہ شرف الدین یہیہ منیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی زندگی کبھی یاد دلائیں تو ارز کروں گا بہت بڑے بزرگ ہیں ان کا درجہ اللہ نے بہت بلندی میں عطا کی ہے تو یہ اس وقت بستر پر تھے اور اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ ایک مخدوم جاتا ہے توجہ فرمائیں اللہ جو چاہتا ہے اللہ جسے جو چاہتا دیتا ہے مخدوم بیہار کہتے ہیں لوگوں میرے مریدوں ایک مخدوم جاتا ہے دوسرا مخدوم آتا ہے کہا کون مخدوم آتا ہے کہا ایک حسینی صحیح نصف سید آنے والا ہے اس کا چیرہ بڑا خوبصورت ہے گورا گورا رنگ ہے اور اس گورے رنگ کی وجہ سے اس کی داڑی بھی لال ہے اور وہ پان کا شوقین پان کھاتا ہے تو اس کے ہوت پان کی خوبصورتی سے لال ہے اور اس کا نام محمد اشرف ہے اور وہ حسینی سیدوں میں سے ہے اللہ اکبر یہ یہاں تک بتا دیا کبھی ملاقات نہیں ہوئی یہاں تک بتا دیا دیکھو اللہ والے یہ سب کچھ جانتے ہیں اللہ والوں کو یہ سب خبر ہوتی ہے اللہ کی ولی وہ ہوتے ہیں مسلمانوں اولیاء سے رشتہ جوڑو فیضان ملے گا برکتیں ملے گی آج جو تم تباہی کے دہانے پر ہو ولیوں سے دور ہونے کی بنیاد پر ہو اللہ اکبر اولیاء اللہ سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے جن کی کرامتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں احدیث میں آئی ہے آؤ ان ولیوں سے رشتے استوار کرے وہ کہاں کہ اس کا نام یہ ہوگا اور خبردار میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا وہ یہ جو حسینی سید آرائنہ وہ سید پڑھائے گا میری نماز جنازہ اور یاد رکھیں دنیا میں سیدہ فاطمہ سے لے کر اب تک جتنے غوث ہوئے ہیں وہ سب نبی کے خاندان کی ہوئے ہیں گہر سادات کو مقام غوثیت ملا نہیں مقام غوثیت صرف سادات کی مقدر میں ہو صرف سادات کی مقدر میں ہو یہ رسول اللہ کے خون کی برکت ہے کہ اور لوگوں کو عبادت ہزاروں دن عبادت کر کے جو نہیں ملتا وہ سادات مبی کے خاندان والوں کو چند دن کی عبادتوں سے وہ مل جاتا ہے یہ شان حضور کے خون کی یہ تاثیر رسول اللہ کے خون کی اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور مقام غوثیت کے لیے اللہ نے اس زمانے میں مقدوم اشرف کا انتخاب فرمایا تھا کہ وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا اور جب آنکھیں بند کر لی پہنایا لیکن اب جنازے کی نماز کا وقت آیا تو نماز جنازہ کا ٹائم آیا تو سوچا کہ پیر کی تو وسیعت ہے دونڈنے لگے تو دیکھا کہ سامنے سے خوبصورت بندہ پیدل چلا آتا ہے تو سلام کیا پوچھا آپ کا نام محمد اشرف ہے کہا جی ہاں آپ سید حسینی گردن نیچی کر لی کہا کہ جی ہاں یہ برکت بھی مجھے حاصل ہے اور اس کے بعد پھر لے کر کے گئے تو کہا کہ نماز جنازہ پڑھائیے کہا نہیں میں نہیں پڑھاتا کہا ہمارے پیر کی وسیعت ہے آپ کو پڑھانی ہوگی کہا میں اس قابل نہیں خدا کیا کیا آجزی ہو جہاں تو نماز جنازہ کیلئے جگڑے ہیں میں پڑھاؤں گا میں پڑھاؤں گا وہاں وسیعت کر گئے ہیں وہاں وسیعت کر گئے ہیں کہ اسی کو پڑھا جس کے رتبے ہیں سوا ان سے سوا مستو لوگو اپنی صلاح کرو اللہ کی طرف آؤ مولا کو رازی کرو اس کی طرف بڑھو کچھ نہیں ہے دنیا کی جنجٹ میں کچھ نہیں ہے مال کی لالچ میں کچھ نہیں ہے گناہوں کی لذت میں کچھ نہیں ہے خدا سے رشتہ جوڑو وہاں ساری لذتیں ملے گی کہا ہم نہیں پڑھائیں گے اس قابل اپنے آپ پر نہیں سمجھتے کہا نہیں آپ کے لئے تو ہمارے پیر نے کہا آپ کو پڑھانا ہوگا پڑھائیے آپ ہی پڑھائیے پھر آگے بڑے نماز پڑھائی دفن کر دئیے گئے حضرت مقدم بیہار کو دفن کیا گیا لیکن جیسے انہیں دفن کیا گیا قبری انور بنا دی گئی حضرت مقدم بیہار کا ہاتھ باہر آ گیا بھائیو قبر اتنی گہری ہوتی ہے کہ اگر مردہ بڑا بھی دے تو باہر نہیں آتا لیکن یہ ولی کی شان ہے سبحان اللہ باہر باہر آیا مریدین احران ہے کہ یہ ہاتھ باہر کیوں آیا ہے یہ ساری داستان ہمارے یہی ملے گی اہل سنت میں ملے گی کیونکہ اللہ والوں کی شان جدا ہے الحمدللہ تعالی حادہ من فضل ربی یہ ہمارے رب کا فضل ہے ہمارے یہاں کیسے کیسے اللہ والے موجود ہے اللہ کے ولی اور سیوہ ہمارے یہاں ہی ہے یہ یہ برکت سیوہ آپ کو یہی ہاتھ باہر آ گیا جب ہاتھ باہر آیا ہے مریدین احران موتقیدین احران سب پریشان ہے یہ کیا ہو گیا کوئی کچھ جانتا نہیں حضور مقدوم اپنک کے پاس آئے اور جب حضور مقدوم اشرف کے پاس آئے تو آنے کے بعد کہا کہ حضور حضور اصل یہ ہو گیا کہ ہمارے پیر کا ہاتھ باہر آ گیا سمجھ نہیں آتا کیوں باہر آیا آپ نے آنکھیں بند کی مراقبہ کیا پر میں کہ تمہارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ رجال الغیب سے ان کو کوئی ٹوپی یا تاج ملا تھا اور انہوں نے وسیعت کی تھی کہ بطور تبرک ان کے کفر میں رکھ دینا تم ہما ہمیمے گم میں بھول گئے تو وہی تو تمہارے پیر مانتے کہ ہماری امانت واپس دو تو لوگوں نے کہا صحیح کہا اپنی وسیعت تو تھی ہم بھول گئے زندے بھول گئے قبر میں جانے والے کو یاد ہے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے جب وہ تاج لایا گیا اور ہاتھ میں رکھا گیا تو آپ نے ہاتھ اندر کر لیا اور پھر روح شرف الدین جی یا منیری مقدوم پاک پر ظاہر ہوئی اور کہا کہ میرا ایک جبہ ہے جو بطور امانت میں نے رکھا تھا اے اشرف اس کے حق دار تم ہو اس لئے وہ جبہ تم کو دیتے ہیں وہ خرقہ تم کو دیتے ہیں لے لے وہ خرقہ اللہ اکبر آپ نے فرمایا ان کے مریدین سے کہ دیکھو بھائی مقدوم پاک نے مجھ سے کہا کہ ان کا جبہ مجھے دے دو کہا کہ ہم کیسے دیں گے آپ کو اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی جب دینے کی بادری کا کیسے دیں گے ہمارے پیر کا جبہ ہے کہا دیکھو تمہارے پیر کی روح نے مجھ سے کہا ہے کہ دے دو کہ نہیں دیں گے کہا پھر ایک کام کرو تم اپنے پیر کا جبہ اٹھا کر کے لاؤ ان کی قبر پہ رکھ دو وہ جس کو چاہیں گے اس کو ملے گا اس کا مطلب آس سے آٹھ سو سال پہلے بھی ایمان والوں کا یہی عقیدہ تھا کہ ولی قبر میں جا کر بھی طاقت دکھا سکتا ہے یہ مقدوم اشرف کا عقیدہ ہے بھائیو یہ تاریخ کو سلطنت بھگدوں میں اشرف کا عقیدہ ہے کہ ولی کا پاور قبر میں جانے کے بعد بھی رہتا ہے کہا رکھ تو پیر کی قبر پہ جبہ پھر دیکھو وہ جس کو چاہیں گے اسی کو ملے گا جبہ لائے مریدوں نے رکھا قبر پہ مریدوں نے جب رکھ بھی گئے تو کہا کہ اب اٹھاؤ باری باری اٹھا کر کے لائے تھے نا اٹھا کر کے جبہ لائے تھے نا لیکن جب قبر پہ رکھا ایک ایک آ کر اٹھاتے ہوں جببہ اٹھتا نہیں دوسرا کی اٹھاتا ہوں اٹھتا نہیں کسرا اٹھاتا ہوں اٹھتا نہیں اس کے بعد آخری میں مقدومِ پاک کی باری آئی جیسے فول اٹھایا جاتا ہے ویسے جببہ اٹھا لیا کہا اب یقین آ گیا اور اس کے بعد جب آپ نے جببہ پہنا تو اس کے بعد جب جببے کے بعد پھر محفل سجی اور محفل سجنے کے بعد جب پڑھنے والوں نے پڑھا تو آپ کو وجد آیا عالمِ وجد میں جببہ اتارا اور پڑھنے والوں کو تحفتن دے دیا جب پڑھنے والوں کو دیا تو لوگوں نے کہا اتنا قیمتی جببہ اتنی روحانیت والا جببہ اور آپ نے اٹھا کر کے پڑھنے والوں کو دے دیا پر میں جببے میں جو تھا وہ سب لے لیا ہے اور جو کپڑا بچاتا وہ واپس کر دیا کپڑے کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی وہ تو روحانیت کی خصوصیت ہوتی ہے جو لینا تھا وہ مل گیا یہ میرے مخدومے میں کیا کیا عز کروں انشاءاللہ محفلیں سچتی رہے گی باتیں ارزت کی جاتی رہے گی اللہ ان آقاؤں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ان کی برکتیں ہمیں نصیف فرمائے اور دونوں جہان میں اللہ ان کی گلامی نصیف فرمائے دورانِ گفتوں کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ السلام آرے